فری انفیر الیکشن کا جو الائنز اتحاد ہے اس میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ پارلیمانی کمیشن دکھا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں این ارو کس نے کہا آپ کو این ارو نہ کوئی این ارو چاہتا ہے نہ کوئی دینا چاہتا ہے نہ کوئی لینا چاہتا ہے مسلمی غنون کے صدر شہباز شریف کا انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن کا مطالبہ کہا قوم کو دھاندلی سے متعلق حقائق جاننے کا حق ہے آٹی ایس کیوں بند ہوا پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکالا گیا پنجاب میں قومی اور صوبائی نشستے سب سے زیادہ نون لیگ نے جیتی حکومت کیوں نہیں بنائی سب کے سامنے ہے جہاز میں پیسوں سے بھرے تھیلے لے کر سیاسی خرید و فروغ کی گئی نہ کوئی این ارو دینا چاہتا ہے اور نہ کوئی لینا چاہتا ہے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کے حوصلے بلند ہیں قومی اسمبلی کی چار حلقوں سے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی کامیابی کی نوٹیفکیشن جاری عمران خان اینے 131 لاہور، اینے 35 بنو، اینے 95 میاں والی اور اینے 243 کراچی سے کامیاب قرار تین حلقوں میں نوٹیفکیشن ضابط اخلاق کے خلاف ورزی کے کیس پر روکے گئے تھے الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹ کی رازداری کے معاملے پر اب صرف اینے 53 اسلام آباد سے عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن رکا ہوا ہے ووٹ کی رازداری ظاہر کرنے پر عمران خان سے بیان حلفی طلب الیکشن کمیشن کا عمران خان کو معافی نامہ اپنے دستخت کے ساتھ جمع کرانے کا حکم بابا راوان کی جانب سے جمع کر آیا گیا تحریری جواب مسترد تحریری جواب میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان نے جان بوچ کر ووٹ نہیں دکھایا رش کے باعث مہر لگانے والی جگہ کا پردہ گر گیا تھا نگران وزیر آزم نے قومی اسمبلی کا اجلاس 13 اگز 2018 کو بلانے کی سفارش کر دی ترجمان وزیر آزم ہاؤس کے مطابق باقاعدہ سمری اہوان صدر کو بھیج دی گئی تحریک انصاف کے رہنمان نائی ملحق کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف مرکز خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں حکومت بنانے کیلئے تیار ہے کوشش ہے عمران خان جلد حلف اٹھا کر نئے پاکستان کیلئے کام شروع کریں صدر مملکت سے 16 اگزت کا بیرن ملک دورہ ایک دن کیلئے ملتوی کرنے کی اپیل خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس 13 اگز کو طلب اجلاس میں نو منتقے برکان اسمبلی کی حلف برداری اسپیکر اور جبٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جائے گا پی ٹی آئے کے خیبر پختونخواہ میں نامزد وزیر آلہ محمود خان کا سب کو ساتھ لے کر چلنے کا آزم کہا تحریک انصاف میں کوئی اختلاف نہیں کسی ایک شخص کو وزیر آلہ کے لیے نامزدگی ملنا تھی سندھ ہائی کوٹ نے نیجی سکولوں کو فیز میں پانچ فیزت سے زائد اضافے سے روک دیا پرانے سٹرکچر کے تحت فیز وصول کرنے کا حکم سبائی حکومت اور سکول انتظامیہ سے ساتھ ستمبر تک جواب طلب سکول فیز پر آئید انکم ٹیکس پر وفاقی حکومت کو نوٹس فیصل آباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں میٹرک کے دو طالب علموں کی حلاکت پولیس کی مدعیت میں مقتولین کے خلاف مقدمہ درج موچے سائیکل سوار مشکوک ملزمان نے روکنے پر فائرنگ کی جوابی فائرنگ میں مارے گئے پولیس کا دعویٰ نوجوان غیر مسلح تھے گھر سے کھانا کھانے نکلے تھے پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا نہ رکنے پر فائرنگ کر دی لوہقین اور اہل علاقہ کا الزام واقعے کے خلاف احتجاج ٹائر جلاکہ سڑکیں بلوک کی جانبہق اسمان پولیس ہیڈ کانسٹیبل کا بیٹا تھا میٹرک میں نو سو ساٹھ نمبرز لے کر نمائی پوزیشن حاصل کی تھی پولیس سرجمان کی مطابق واقعے کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیچی بنا دی گئی پاکستان تحریک انصاف سندھ کے نو منطقہ براقین کا بنی گالا میں اجلاس امران خان کی زرستدارت اجلاس میں سندھ میں اپوزیشن لیڈر سے متعلق مشاورت پی ٹی آئے کے رہنما فردوس شمیم کہتے ہیں امران خان نے انہیں تنبیح کی ہے کہ اپنی تلوار میان میں رکھیں اس وقت ہماری ترجیح حکومت بنانا ہے حلیم عدل شیخ نے کہا سندھ میں خان کے تیز کھلاڑی ہیں سوچ لیں کہ ایسی اپوزیشن ہوگی ملک کے مختلف شہروں میں مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف سیاسی جماعتوں کا اتجاج کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر اے این پی اور ایم ایم اے کا مظاہرہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دھرنار کوئیٹا اور پشاور میں بھی الیکشن کمیشن کے دفتر کے قریب اتجاج پیپلز پارٹی پی کے میپ نیشنل پارٹی نون لیگ ایم ایم اے کے رہنما اور کارکون شریف منی لانڈرنگ اور جالی اکانس کیس میں گرفتار حسین لوائی کو دل کا دورہ قومی ادارہ امراض قلب میں داخل آئندہ چوبیس گھنٹے انتہائی نگے داست کے وارڈ میں رکھا جائے گا دوسرے گرفتار ملزم تاہا رزا کو بھی کلیفٹن کی نیجی اسپتال میں داخل کرا دیا گیا آپ نے کمال ہی کر دیا آپ اپنے دور میں ریایتیں دیتے رہے کیوں نہ آپ کے خلاف انکوائری کرا لیں نندی پور پار کیس میں چیف جسٹس کی سابق چیئرمن نیپ کمرزمان چودری کی سرزنش کمرزمان کے دور میں التوا کا شکار رہنے والی انکوائریز کی فیرس طلق چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے کمر صاحب آپ شکایت کرتے رہے بینچ سختی کرتا ہے آج پتا لگا بلکل ٹھیک کرتا تھا اتنے کیسز پر کام ہی نہیں کیا نندی پور پار پروجیکٹ سے متعلق نیپ ریفرنس کب فائل کرے گا کیس بنتا ہے تو بنائیں لوگوں کو انتظار کی سولی پر نہیں لٹکایا جا سکتا عدالت میں نیپ پروسیکیوٹر طلب الازیزیا سٹیل میلز اور فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف پیر کو احتساب عدالت طلب سربرا جی آئی ٹی واجد زیا کو بھی بطور گواہ تیرہ اگست کو پیش ہونے کا حکم نواز شریف کے وکیل خاہ جہارس کی واجد زیا کا بیان پہلے فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنس میں ریکارڈ کرنے کی درخواست اریالا جیل راولپنڈی میں شہباز شریف سمیت پاتی رانماؤں کی نواز شریف سے ملاقاتیں پرویز رشید ارفان صدیقی محمود خانہ چگزائی اور سینٹر عثمان کاکر کو نواز شریف سے ملنے کی اجازت نہیں ملی پرویز رشید نے کہا کہ ملاقات کی درخواست رت کر کے حکام جیل مینیول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں مریم اورنزیب کی ملاقات کا وقت ایک دن سے بڑھا کر دو سے تین روز کرنے کی تجویز اریالا جیل میں قید کیپٹن ریٹارٹ سفدر کی طبیعت بھی گڑ گئی جیل ذرائع کے مطابق کیپٹن ریٹارٹ سفدر کے میدے میں السر ہے آج شام تک اسپتال منتقل کیے جانے کا امکان کراچی کے علاقے دیفنس ویو کے سوپر اسٹور میں چار اگرس کو ہونے والی دھکیتی کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی ویڈیو میں ملزمان کے چہرے واضح ہیں ملزمان کو سوپر اسٹور کے کیش کانٹر سے پیسے لوٹتے دیکھا جا سکتا ہے فیصل آباد میں قربانی کے بھاری بھرکم بکروں کی توازو پنکیوں کے ساتھ ائر کولرز کا بھی انتظام بکرے و قربانی کے جانوروں کے آل پاکستان مقابلے میں حصہ لیں گے کراچی کے علاقے شریف آباد میں چھت پر پالے گئے بیلوں کو کرین سے نیچے اتار لیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی